اسلام علیکم جس اس محمد اسمان اور آج الکائنز کے ریاکشن میں ہم نے جن ریاکشن کی بات کرنی ہے وہ ہے سب سے پہلے اڈیشن آف وارٹر پھر دیکھیں گے اڈیشن آف امونیا اور ایسین اور بات کریں گے اوکسیڈیشن ریاکشن کی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اڈیشن آف وارٹر بہت ہی امپورٹنٹ ریاکشن ہے پیپر پوائنٹ آف یو سے اکثر پیپر میں توہجن یہ ہوتا ہے پچھو الکائن ہے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے الکائن کاربن کاربن ٹرپل گونڈ اور اس کے ساتھ ہائیڈرزن لگا رہتے ہیں ملنسی پوری کا نگل یہ کیا ہے ایسیڈائلین ہے یا ایتھائین اس کو کہتے ہیں اب ہم اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں وارٹر وارٹر کو ایچ او ایچ لکھ سکتا ہوں یہ کیا ہے پوسی پارٹ ہے یہ کیا ہے نیکٹی پارٹ ہے تو مارکوونی پرول اپلائی ہوگا اب یہاں پہ تو میں نے ایسیڈائلین یوز کی ہے لیکن اگر میں کوئی اور الکائن یوز کروں گا تو کیا ہوگا مثلا میں اگر یہاں پہ آر لکھ دوں ٹھیک ہے تو پھر ایچ کو آپ نے اس کاربن کے ساتھ ایڈ کرنا ہے جس کے پاس نمبر آف آیڈرزن زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے آن سیچوریشن کی جگہ پہ تو اس کاربن کے ساتھ پھر نمبر آف آیڈرزن زیادہ ہونے تھے اس لئے آپ نے ایچ کو یہاں پہ ایڈ کرنا تھا جتنے بھی ایڈیشن ہیں وہ مارکوپنک رول کو فولو کریں گی اب اگر آپ یہ ریاکشن کروانا چاہتے ہو ٹھیک ہے نا الکینز میں ہم نے ایڈیشن کروائی تھی یعنی کہ ہائیڈرزن وہاں پہ اگر ہم کروائی رہی تھی تو صرف اور صرف سلفیوری کے سر کو ہم نے یوز کیا تھا ٹھیک ہے ہائیڈرزن ہو گئی تھی لیکن یہاں پہ ہمیں سلفیوری کے سر کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ سلفیوری کے سر یوز ہی کر رہے ہو ایچ ٹو ایسو فور یہ تو آپ یوز کر رہے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایچ دی ایسو فور کو بھی یوز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ایچ دی ایسو فور کو بھی یوز کرنا پڑے گا کیوں ہم نے اس کی ریاکٹیوٹی میں میں نے آپ سے بات کی تھی لاسٹ پہ آئی تھینگ کہ الکینز کم ریاکٹیو ہوتے ہیں الکین سے اسی لئے ریاکٹیوٹی کو بڑھانے کے لئے ہم ایچ دی ایسو فور کا سہارا لے رہے ہیں یہ ایچ دی ایسو فور کا کام کیا ہوگا اس الکین کو ریاکٹیو بنانا مزید ریاکٹیو بنانا ٹھیک ہے نا اس کی ایکٹیوٹی بڑھانا اور سلفیوری کے سر یوز کا کام کیا ہے اس نے ہائیڈریشن کروانی ہے ٹھیک تو اب کیا کہو گا یہاں سے اٹیگ ہوگا اس ہائیڈروجن پہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ والی جو کاربن تھی اس نے اٹیگ کیا تو اس کے ساتھ ہائیڈروجن آجائے گا یہ کنورٹ ہو جائے گا ڈبل بونڈ میں اور نیکٹی پارٹ اس کاربن کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائے گا یہ ہو گیا او ایچ یہ ہو گیا ایچ تو اب یہ جو چیز بنی ہے اس کا نام کیا ہے یہ بچھو سی ایچ ٹو ڈبل بونڈ سی ایچ او ایچ نہیں بنی اور یہ والی پردیشن کونسی ہوتی تھی بہر ہاتھ آپ بتا چکا ہوں وینائل یہ پردیشن کونسی ہے وینائل اور اس کے آگر کیا لگا لگا ہوا ہے الکوہل گروپ ہے تو یہ کیا ہو گیا وینائل الکوہل اس کو ہم نے ہیلو جی نیشن والی ریاکشن میں بھی دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ بھی یہ وینائل وہاں پہ وینائل برومائٹ بن رہی تھی تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا وینائل الکوہل اب یہ جو وینائل الکوہل ہے یہ بہت زیادہ انسٹیبل چیز ہے یہ جو وینائل الکوہل پریپیر ہوا ہے یہ انسٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے انسٹیبل ہوتا ہے تو یہ سٹیبلٹی کی طرح جانا چاہتا ہے انسٹیبل کیوں ہے کیونکہ ایک ہوتی ہے ہمارے پاس ٹارٹومریزم آئیسومریزم کی فارم ہے جس میں انول کنورٹ ہو جاتا ہے کیٹو فارم میں ٹھیک ہے اور کیٹو کنورٹ ہو جاتی ہے انول فارم میں یہ جو کیٹو فارم ہوتی ہے نئے تھوڑی سی زیادہ سٹیبل ہوتی ہے انول فارم سے تو یہاں پہ یہ انول فارم ہی بن رہی ہے ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے کیٹو فارم میں تو کیا کریں گے کہ یہ جو ہائیڈروجن کا اور اکسیجن کا بونڈ ہے یہ بونڈ پہ تو شفٹ ہو جائے گا اس کاربن اور اکسیجن کے درمیان میں صحیح ہے پھر ہونا کیا ہے اس بونڈ کا یہ جو بونڈ تھا جب یہ بونڈ یہاں پہ آئے کاربن کی بونڈ سے پانچ ہو جائے گی تو یہاں سے ایک بونڈ جو ہوگا وہ نیکٹیو چارج کی شکل میں اس کاربن کے پاس آجے گا اور پھر وہ نیکٹیو چارج اس ہائیڈروجن کو لے لے گا تو یہاں سے یہ اس طرح سے یہاں پہ سی ای تھری ہو گیا پھر یہ بونڈ تو ٹوٹ گیا تھا اور یہاں پہ نیا بونڈ بن گیا تھا اور یہ کیا ہے آپ کے پاس اچھ ہے اور یہ کیا بن گیا ہے سی ای تھری سی ڈبل بانڈ ہو اچ ہائیڈ یہ کیا ہے ایسیٹالڈی ہائیڈ یعنی کہ ایلڈی ہائیڈ پیپیئر ہو گیا ہے تو اگر ہم ہائیڈریشن کرتے ہیں الکائنز کی تو کہاں پہ جاتے ہیں بچو ہم ایلڈی ہائیڈ میں جاتے ہیں لیکن جو ایلڈی ایسیٹالڈی ہائیڈ ہے یہ صرف اور صرف اسی کے ساتھ بنے گا ای تھائین کے ساتھ یا ایسیٹائلین کے ساتھ لیکن اگر آپ کوئی اور میں نے کیا کیا اب یہ ریاکشن لکھنے لگا ہوں آر سی ٹرپل وان سی ایچ صحیح ہے اس پہ میں نے ایڈ کیا ایچ او ایچ کس کی مجودگی میں ہونا ہے ایچ جی ایسیٹالڈی ایچ ایسیٹالڈی اور ساتھ ایچ ٹو ایچ ایسیٹالڈی کی مجودگی میں ٹھیک ایمپورٹنٹ ریاکشن ہے ہونا کیا ہے اب مارکو ملی رول اپلائی کرو مارکو ملی رول کیا کہتا ہے کہ اٹیکنگ ریجن کا جو پوسٹی پارٹ ہے یعنی کہ جو ہائیڈروجن ہے وہ اس کاربن اس ڈبل بون یا ٹرپل بون کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوگا جس کے پاس پہلے ہی نمبر میں ہائیڈروجن زیادہ ہوں گے تو اس کاربن پہ کیا ہے پہلے ہی نمبر میں ہائیڈروجن زیادہ ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اب یہاں پہ ڈبل بونڈ ٹرپل بونڈ جو تھا وہ ڈبل بونڈ آیا گیا یہاں پہ کاربن ہے اور یہ آر ہے اس کاربن کی فیلنسی کام ہے تو او ایچ اٹیک کر دے گا اس کاربو کے ٹائن پہ کاربو کے ٹائن انٹرمیٹر بننا ہے یہاں پہ میکنیزم کی بات ہم نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا کیونکہ میکنیزم بک میں ہے نہیں اب یہ یہ کا چیز بن گئی ہے انول فوم یہ آپ کہلو اس کو کیا ہے یہ ہماری الکوہل ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہائیڈر آکسی گروپ لگا ہوا ہے اور یہ الکین ہے تو یہ کیا بن گئی ہے ہمارے پاس ایک الکوہل بن گئی ہے اب آپ کیا کرو گے ہمیں پتا ہے کہ یہ خود با خود کنورٹ ہو جائے گی اپنے دوسرے آئیسومر میں کیٹو فوم کے اندر ہونا کیا ہے کہ یہ دبل بون یہاں پہ جائے گا جس کی وجہ سے یہ یہاں پہ چلا جائے گا اور پھر وہ اس کو لے لے گا یہ فرس سٹیپ ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے یہ تھرڈ ٹھیک تو یہ آر بنے گا سی یہاں پہ دبل بون ہو گیا صحیح ہے اور یہ سی اور یہ سی ایچ تھو تھا یہ اچ ملنے کے بعد سی ایچ تھری ہو گیا اب یہ کیا ہے کٹون ہے جب کاربونائل کاربن کے دونوں طرف کاربن ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آر بھی تو کاربن ہی ہے نا تو یہ چیز کیا آدھی ہے ہمارے پاس کٹون کلاس کہلاتی ہے تو الڈی ہائیڈ صرف اور صرف آپ کے پاس ایتھائین سے بنے گا اور ایسی تیلڈی ہائیڈ ہی بنے گا اور کٹون بنانی ہے تو آپ ایتھائین کی جگہ کوئی اور الکائن یوز کرو گے تو آپ کے پاس کٹون بنے گی ٹھیک ہے یہ تھا سارا ہائیڈریشن کا اگر یہاں اس میں کوئیسن ہو تو لازم پوچھے گا نیکس ہمارے پاس رییکشن ہے ایڈیشن آف 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 بہت ہی سیمپل رییکشن ہے ایڈیشن میں ہوتا گیا ہے فیسے ٹرپل بونڈ ہے تو وہ کنورڈ ہوتا ہے سنگل بونڈ میں یا ڈبل بونڈ میں اگر زیادہ ایڈیشن کروا دیئے تو وہ سنگل بونڈ میں چلا جائے گا اب ہم نے ایڈیشن سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایڈیشن تھری کی ایڈیشن تھری جب آپ نے ایڈ کرنا ہے پہلے دیکھو کرنا کس پہ ہے جس کے رییکشن پڑھ رہے ہیں اسی پہ کرنا ہے اور کس پہ کرنا ہے یہ کیا ہے ایتھائن ہے اس پہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈ نیچ تھری کو چاہیے یہ رییکشن خود با خود نہیں ہوگا بلکہ ڈی ایل مینا ٹرائی اکسائیڈ ہم یوز کریں گے یعنی کہ ایل مینا مکسائیڈ یوز کریں گے ساتھ میں ٹمپریچر تھری ہنڈ ڈگری سیلسیس ٹمپریچر دوگے تو یہ کنورٹ ہوتا ہے گا کس میں ایڈیشن ہونی ہے ایڈیشن ہی ہونی ہے پہلے ایڈیشن ہوگی یہاں پہ اچھ آئے گا دوسری دفعہ ایڈیشن ہوگی یہاں پہ ایک اور ایچ آئے گا ٹھیک ہے میکنیزم اس کا لمبہ ہے آپ نے اس کو آپ کو پتا ہے جب بھی ایڈیشن ہوتی ہے تو وہ ڈبل اور ڈریپل بونڈ کس میں کنورٹ ہوتے ہیں سنگل بونڈ میں سنگل بونڈ میں بچے میں نے اس کو کنورٹ کر دیا یہاں پہ میں نے کاربن لکھ دی صحیح ہے اب یہاں سے جو n ہوگا وہ اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوگا یعنی کہ یہ ہوگا cn ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوگا کہ اس کاربن کی ویلنسی پوری نہیں ہے ویلنسی اس کی پوری ہے اثر میں وہ ہمارے پاس اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں c3 c ڈبل بونڈ ڈ ٹھیک ہے تو کاربن اور نائٹروجن کے دمیان ڈبل بونڈ ہے اس طرح سے ہم کیا بنا سکتے ہیں نائٹرائل کمپونڈ بنا سکتے ہیں نائٹرائل کیا ہوتے ہیں جب الکین چین پہ ہم ایچ کو ریپلیس کر دیں cn کے ساتھ تو وہ کیا بن جاتی ہے ہمارے پاس نائٹرائل کلاس یا نائٹرائل کمپونڈ بن جاتے ہیں اب یہ کیا ہے ہمارے پاس می تھائل ہے اور آگے کیا ہے نائٹرائل اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں سائن نائٹ بھی بول گئے ہیں سکتے ہیں اگر آپ دوسرا ریاکشن ہے ہمارا ایڈیشن آف ایچین اگر آپ ایچین کو ایڈ کروانا چاہتے ہو ٹھیک ایچین کو ایڈ کروانا ہے کس پہ کروانا ہے الکائن پہ ہی کروانا ہے یہاں پہ ایچ سی ایچین لکھو یہ جو ریاکشن ہوگا وہ ہوگا ہمارا پاس سی ٹو سی ایل ٹو کیوں پریس کلورائیڈ اور ساتھ میں ایمونیم کلورائیڈ ایڈ نجھ فور سی ایل ٹھیک ہے یہ دو ایڈا یوز ہوں گے کٹلیس تو کیا ہوگا بچوں اب یہاں سے جو ہوگا وہ پارشیل ایڈیشن ہوگی یعنی کہ ٹرپل بونڈ جو ہوگا وہ کنورٹ ہوگا ڈبل بونڈ میں اس کو کبھی بھی آپ نے سنگل بونڈ میں نہیں لے گے جانا یہ ہوگیا ہے ٹھیک اور اس کے ساتھ آپ لگا دوگے ہیڈروجن اب یہ والی پیزیشن کون سی تھی ڈبل بونڈ سک vimos ڈبل بونڈ سکتے ہیں اس کا ایک فیمس نام ہے اکریلو نائٹرائل ٹھیک ہے اس کا جو ایک فیمس نام ہے وہ کیا ہے اکریلو نائٹرائل اکریلو نائٹرائل یہ پولیمر بنانے میں ایروز کی جاتا ہے ٹھیک ہے نا پولیمر بنانے کے لیے ایروز ہوتا ہے اکریلو نائٹرائل بہت ہی فیمس ہے اکثر اس کا فارمولا ایمشی کو اس میں پوچھ لیتے ہیں اکرائیلو نائیٹرل یا پوچھ لے گا کہ پریپیر اکرائیلو نائیٹرل فروم الکائن یہ ریاکشن آپ کو لکھنا ہوگا ٹھیک ہے اب ہمارا ایک لاسٹ ریاکشن رہتا ہے وہ بھی بہت زمبر ہے اکسیڈیشن ریاکشن ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم الکین کی اکسیڈیشن کروا رہے تھے تو ایک تو ہم ایر کو یوز کر رہے تھے دوسرا ہم کے ایمینو فور کے ساتھ کروا رہے تھے تو میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ کے ایمینو فور کے ساتھ ہم الکائن کو بھی اکسیڈائز کروا سکتے ہیں اکسیڈیشن ریاکشن اکسیڈیشن ریاکشن ہونا کیا ہے الکائن کے اوپر آپ نے ایڈ کر دینا ہے کے ایمینو فور اور ساتھ میں بارٹر کے اندر کے ایمینو فور کا الکالائن سلوشن تیار کیا ہوا ہے اور اس ریجن کو کیا بولتے تھے 1% الکالائن کے ایمینو فور کے سلوشن کو ہم کہتے تھے بائرز ریجن اور اس کو کس کے لیے یوز کرتے تھے انسیچوریشن پریزنٹ ہے کے نہیں یہ ایک ایڈنٹیفکیشن ٹیسٹ ہے کس کے لیے انسیچوریشن کے لیے تو اگر انسیچوریشن ہوتی تھی تو جو کلر تھا اس کے ایمینو فور کا وہ کیا ہوتا تھا دیکلرائز ہو جاتا تھا اب ہم نے اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے کم اینو فور کو تو جب ہم نے الکین پہ کیا تھا تو وہ بچوں کنورٹ ہوئی تھی کس میں گلائیکول کے اندر گلائیکول کے اندر ہی جا رہی تھی گلائیکول کیا تھا ڈائی ہائیڈرو آکسی یا ڈائی آل کمپاؤنڈ تو اس میں بچوں وہاں پہ ایک دفعہ اڈیشن ہو رہی تھی یہاں پہ دو دفعہ اڈیشن ہونی ہے ہونی کس کی ہے او ایچ کی یہ ایک دفعہ اڈیشن کی وجہ سے ہوا یہ دوسری دفعہ اڈیشن کی وجہ سے ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس اچ اچ جو پہلے ہی تھا صحیح اب یہ کیا ہوتا ہے اس میں سے ہمارے پاس جو او ایچ ہے اس کا اور اس کا یہ کرتا ہے او اکسیجن جو ہے چلو اس کا ہم کروا لیتے ہیں یہ جو او اکسیجن ہے نا بچوں یہ یہاں سے اچ کو نکال لیتے ہیں اچ کو یہاں سے نکال اچ کو یہاں سے کریں گے نکال لیں گے اچ کو نکال لیں کے بعد یہ ہمارے پاس آجے گا او نیکٹیو او نیکٹیو اچ اچ او اچ ٹو positive OH2 O پہ positive charge آگا ہے کیوں کیونکہ اس نے اپنا loan pair donate کیا ہے اب کیا ہوگا جیسے ہی یہ back bonding کرے گا negative charge یہاں پہ لائے گا electron یہاں پہ لائے گا تو یہاں پہ bond بنے گا اور bond بنے گا تو یہاں سے کیا ہوگا water کے مالیکول کو نکلنا پڑے گا OH یہاں سے direct نہیں نکل سکتا تھا کیوں کیونکہ OH bad living group ہے اب وہ water بن گیا تو یہ good living group ہوتا ہے leaving group مطلب جو جلدی سے نکل جائے یہاں اس کو leave کر دیں تو اس کی وجہ سے بچوں یہ آپ کے پاس بن ہے C double band O C double band O H اور یہ کیا ہوتا ہے glioxal تو glioxal آپ بنا سکتے ہو by using oxidation of alkynes پھر سے بتاہتا ہوں یہ ایک unsaturation test ہوتا ہے جس کو ہم use کرتے ہیں کسی unknown compound کو چیک کرنے کے لیے کہ اس میں saturated hydrocarbons ہیں یا unsaturated hydrocarbons ہیں یعنی کہ اس میں double bond ہے یا single bonded ہیں ٹھیک اگر تو double bond ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے اصل میں جو KMNO4 کا solution ہوتا ہے وہ pink color کا ہوتا ہے purple color کا ٹھیک جب آپ unknown compound کے در اس کے کچھ drops ڈالو گے ٹھیک ہے تو اگر وہ جو drops آپ نے ڈال لے اس کی وجہ سے اس کا color جو ہے وہ pink ہی رہا تو کیا ہوگا saturated compound ہوگا لیکن اگر اس کا جو pink color تھا یا purple color جو تھا وہ discharge ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے جو solution آپ کا تھا unknown compound کا وہی color ہے تو کیا ہوگا اس میں unsaturation present ہوگی ٹھیک ہے یہاں تک تو کویچن ہو تو لازمی پوچھے گا thank you very much